ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر بلدیات پنجاب میاں محمود رشید صاحب جن کے ساتھ ہم بلدیات اور خصوصی طور پر ہاؤزنگ سے ریلیٹڈ تفصیلی گفتگو بریں گے سکیال چالیں صاحب اللہ کا شکرہ سیاج کیا سیاسی مصروفیات چل رہی ہے صاحب سیاسی مصروفیات ہی میں تو گورنمنٹ کے میرے اپنے ڈوکل گورنمنٹ کے پروگرام ہیں ڈسکا ڈسٹکسیال کورٹ میں مارا ورڈ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا وہاں پر جو موسپل کمیٹیز ہیں ان کو اپلیفت کر رہے ہیں صاحب یہ آپ بات کریں سیٹیز ڈیویلپمنٹ پروگرام کیا جی جی پنجاب سیٹیز پروگرام صاحب تو یہ بسیکلی آپ تو اس سے سمجھا سکتے ہیں تفصیلی طور پر کہ یہ ہے کیا لوگ جاننا چاہ رہے ہیں اس سے جو علاقے ہیں اس میں بڑی اپلیفت جو ہے وہ اس کی امید ہے ریکھیں اس میں ورڈ بینک کے تعاون سے حکومت پنجاب نے پنجاب کی سولہ چھوٹے شہر ہیں موسپل کمیٹیز ان کے لیے تقریباً 33 بلین روپیز کا ایک پیکج دیا تھا بڑا سوفٹ لون تھا بڑی احسان شرائط کے اوپر جس میں 20 پرسنٹ حکومت پنجاب کانٹریبیوٹ کر رہی ہے اور باقی جو ہے وہ ورڈ بینک کی طرف سے ہے تو تقریباً یہ ڈیڑھ دو بلین ہر شہر کے اندر یہ خرچ ہوگا جس سے ان کا انفرسٹرکچر اس میں امپروومنٹ آئے گی سیوریج نکاسی ہے آپ کے ساتھ ساتھ پینے کا صاف پانی سڑکوں کی نئی تعمیر آپ کے پارک ان کو اپلیفٹ کرنا سٹریٹ لائٹس ہیں سینیٹیشن کا سارا نظام جو ہے اس کو درست کرنا سالڈ ویسٹ منیجمنٹ کے لیے اکویپمنٹ گاڑیاں تو یہ کافی بڑا پروگرام ہے اور ان شہروں کے اندر ماشاءاللہ اس میں سے 8-10 شہروں میں تو باقاعدہ میں افتتا کر چکا ہوں باقیوں میں آہندہ دو تین ماہ میں ہو جائے گا اور پھر اس ایک سال کے اندر اندر ہماری خواہش ہے کہ اس کو مکمل کریں اس میں آپ تھوڑا سا ایک دو تین چار شہروں کے نام دے سکتے ہیں کن کن جگہوں پہ ہو رہا ہے دیکھیں اس میں یہاں یہ جیٹی روڈ کے اوپر جو ہمارے سینٹرل پنجاب کے کاموکی ہے مرید کے ہیں وزیر آباد ہے پھر جیلم ہے ڈسکا ہے ادھر اوکاڑا ہے بورے والا ہے ویہاڑی ہے کمالیا گوجرا جنگ سٹی یہ اس طرح کی 16 شہر ہیں چھوٹے جہاں پہ یہ سارا کام پروگرام ہوگا سب بلدیات آپ وزیر بلدیات ہیں اس میں جو لوکل گورنمنٹ ایک اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے نئے گورنمنٹ نئے لوکل گورنمنٹ ایک کی اچھلے میں اور اس میں کیا جو کمیہ آپ کیسے پوری کونسی کمیہ جو پوری دیکھیں یہ جو انہوں نے جو ایکٹ پاس کیا ہے وہ کونسٹیوشن کی جو ون فورٹی اے ہے آرٹیکل اس کی ٹرو سپیرٹ کے مطابق نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا طاقتور جو ہے بلدیاتی وہ نظام حکومت وہ آپ وجود میں آئیں لے کے آئیں کہ جس سے جس کے پاس ایڈمسٹیٹیو فینینشل اور پولیٹیکل یہ ساری پاورز اس کے پاس ہوں لیکن جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے اس کے اندر تو ایک نواشی پروگرام ہے سارے اختیارات جو ہے وہ پھر یا بیوروکریٹس کے پاس ہیں یا پرونچل گورنمنٹ کے پاس ہیں ہم نے جو ایکٹ پاس کیا ہے اس میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اس وی این کے مطابق کہ اس کو ایک پاور فل مقامی حکومتوں کا نظام بلدیاتی جو ہے نا وہ ادارے نہیں بلکہ مقامی حکومتیں جس کو یہ ساری پاورز آصل ہوں گی اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ڈریکٹ ہر ووٹر جو ہے نا وہ اپنا میئر الیکٹ کرے گا پورے ڈسٹک سے بلکل صحیح ہے اور اسی طرح انڈریکٹ جو نظام ہے اس کو ختم کر کے یہ تمام جتنی آپ کی ڈولمنٹ آثورٹیز ہیں تمام ادارے ہیں ویلڈی اے واسا پی ایچ اے اور ڈسٹک ایجوکیشن آثورٹی ڈسٹک ہیلت آثورٹی یہ سب ادارے جو ہیں یہ الیکٹڈ میئر کے مطاحت ہوں گے اور وہ پوری طرح پھر یہ یہاں پر اس کی ایک کیبنٹ ہوگی ڈسٹک کیبنٹ ہوگی اس کے وزراء ہوں گے ان کے یہ ڈپارٹمنٹس ہوں گے تو یہ ایک نیا کانسپٹ نیا تیم جو کارڈنٹو کانسٹیوشن ہوگا اور یہ نظام اگر ہم لے کے آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو عام آدمی کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی دو سٹپ پہ اس کو ساری چیزیں جو ہیں نہ محیسر و محیہ ہوں گی اور ایک مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام جا ہے وہ قائم ہوگا اس سے ہماری اکاؤنٹیبلیٹی تو پھر بہت اوپر چلی جائے گی جی اس میں اکاؤنٹیبلیٹی تو نہیں اکاؤنٹیبلیٹی تو اس نظام کا ایک حصہ ہوگی البتہ یہ ہے کہ اس وقت جو نظام اس ملک کے اندر رائے جائے پارلیمنٹی سسٹم کے نام سے اس میں بدقسمتی سے ہمارے ایم پی اے ایم این ایز جو ان کا اصل کام ہے ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہمارا اصل کام ہے ہم پرونچلی لیول پر جو پرونچلی اسمبلی ہے یہ ایم پی ایز وہ صوبے کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو انیلائز کریں اس کے بارے میں سوچیں آئندہ کے لیے پلان کریں اور لیکن ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی کہ سارے ایم پی ایم این اے لگے ہوتے ہیں جی یہ سڑک بنا دو یہ پولی بنا دو یہ چار دی باری کر دو یہ فنڈ دے دیں تو یہ جو ان کا اصل کام نہیں ہے یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے اصل کام تو لاؤز بنا رہا ہے نا جی جو مسئلے ہیں ان کو وہ اصل کام کی طرف اسمبلیاں لوٹ جائیں گی جس سے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو بہتری آئے گی اور یہ جو سارا نظام ہے یہ جو سارے کام ہیں ڈیولمنٹ کے سڑکیں سی بریج وارڈ سپلائی، سینٹیشن، سٹریٹ لائٹس، صحیح تعلیم کی بنیادی سہولتیں یہ سارا کام بلدیات کے پاس آ جائے گا آپ سابق وزیر ہاؤزن بھی رہے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سا بتائیں کیونکہ ہاؤزنگ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے عمران خان نے بھی پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ ایک کروڑ گھروں کی کمی ہے یہ بھی نائنٹین فورٹی سیون سے ہم چلتے آ رہے ہیں تو یہ آپ کے خیال میں ان کی مین وجہات کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم اب تک ہاؤزنگ نہیں دے سکے لوں دیکھیں یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ اور مشکل فیلڈ ہے اس میں جو شہروں کے اندر زمینیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ تین مرلے کا گھر بھی ساری زندگی کما کے بنا سکتا ہے دس پندرہ لاکھ رپیہ فی مرلہ یہاں جگہ ہے پچاس ساٹھ لاکھ کی آپ جگہ لیں اتنے پیسے اوپر لگائیں تو ایک سیلڈ آدمی جس کی تنخواہ اگر پچاس آزار مہینے کے بھی ہے ایک لاکھ مہینے کے بھی ہے تو اس کے لیے پاسیبل نہیں ہے آج مہگائی کے اس دور میں کہ وہ جمع کر کے اپنی جمع پونجی کے ساتھ گھر بنا سکتا اس میں ادارے میدان میں آئیں اس میں بینک میدان میں آئیں اس میں مختلف کمپنیز فائننس ان کو اجازت دی تھی کہ وہ لوگوں کو آکے فنڈنگ کریں اور لمبے ایک عرضے دے کے گورنمنٹ اس کو فسیلیٹیٹ کرے اور تین پرسنٹ کے اوپر ہم نے لاکھوں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا لیکن بدکسمتی سے یہ نئی حکومت آئی ہے اس نے وہ پلانڈ جو اینا وہ ڈراب کر دیا اور بینکس نے ہاتھ کینچ لیا اور بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا وہ بھی بڑی مایوسی کے عالم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اگر یہ چلتا رہتا پروگرام تو یہ بہت اچھا تھا اور اس سے لوگوں کو بہت بڑے پیمانے پر رہائش کی سہولتیں وہ میں یسر آنی تھی اس میں کانسپٹ تو یہ ہی تھا جی کہ پھر یہ گورنمنٹ نے اپنی ریول پہ بھی گھر بنانے شروع کیے ارلیہ نے چار ہزار اپارٹمنٹ کا اناؤنس کیا اس کی بیلٹنگ ہو گئی ہے وہ بھی اس کے تعمیر کے مراحل میں ہے اسی طرح پنجاب ہاؤزنگ ان ٹاؤن پلاننگ جنسی فاتا کے نام سے آٹھ دس شہروں میں جب میں منیسٹر تھا اس وقت ہم نے پروگرام شروع کیا تھا جس میں اکارا ہے لودرا ہے پتوگی ہے سیالکوٹ ہے یہاں پر وہ اس کی میں چل نہیں ہیں جس میں لوگوں گھر بنا کے ہم دے رہے ہیں لیکن تحریک انصاف جب حکومت میں تھی اس ٹائم پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے پانچ سال میں اب وہ ایک نمبر تو بہت بڑا ہے لیکن ابھی اس کے پیچھے جو فگرز ہیں سامنے وہ یہ ہیں کہ تقریباً کوئی نیفٹا کے اندر جو ہے وہ کچھ تیس ہزار گھر جو ہے وہ بھی تک بن چکے ہیں باقی کچھ پلاننگ فیز میں ہیں پچاس ہزار گھر انڈر کرسٹرکشن ہیں تو صحیح یہ تو فرق تو کافی ہے نا اس کے اندر پچاس لاکھ گھر کانوں اس میں بڑا فرق ہے چونکہ جب یہ اناؤنس کیا گیا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ it's a very tough task لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو گیا وہ بھی پاکستان کی اسٹی میں کبھی نہیں ہوا اس میں ہم نے تین اطراف سے کام کیا ہے ایک طرف جو پبلک سیکٹر ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر کو فسیلیٹیٹ کیا عام آدمی کو یہ سہولتیں دیں کہ آسان قسطوں میں اسے پلارٹ مل جائے اسے کرزہ مل جائے وہ از خود آپ گھر بنائیں پھر ہم نے یہ ڈاکٹر امجد ساکب کیا خوت ہے اس کے ذریعے سے فائیو بلین فیڈل گورنمنٹ نے دیا اور ٹو بلین ہم نے پرینشل گورنمنٹ نے دیا وہ بھی انکریمنٹل ہاؤزنگ کے اندر انہوں نے جن لوگوں کے پاس اپنے پلارٹ تھے پانچ مرلے تین مرلے کا ان کو لون فرام کیا گریجولی اور وہ بھی تقریباً بیس ہزار کے قریب وہ گھر بھی بنے ہیں جو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے بڑا تھا وہ اچیف بھی نہ ہو سکا چونکہ ہمیں حکومت ہماری جب ٹیک آف کر رہی تھی یہ سارے پروگرام جو ہے پہلے سال ڈیڑھ سال تو ہمارا کرونا میں گزرا اس کے بعد جب یہ پولیسیز بنی ہیں اور اس پر عمل درامل شروع ہوا اور ابھی سال ہی گزرا تھا کہ یہ ہماری حکومت مرکز کے اندر وہ ختم ہو گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا اور یہ سارا منصوبہ ہمارا دورا پڑھا رہا آپ کی خیال میں ہاؤزنگ ریل اسٹیٹ میں اس ٹائنگ پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کی خیال میں کیا ہے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے نا یہ حکومت نے اس پہ ٹیکسز کی برمار کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ پچھلے چار چھے ماہ سے جب سے نئی حکومت آئی ہے خاص طور پر ایف بی آر نے گین ٹیکس کے نام سے لوگوں کی جو وراستی زمینیں اور جہدادیں ہیں اس کے اوپر بھی اتنا ہیوی شرح سے ٹیکس لگا دی ہے سیون پرسنٹ کہ جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے کہ کسی شخص کو اپنے باپ دادا کی طرف سے کوئی زمین ملی ہو اور وہ بیچ رہا ہے تو وہ جو ٹیکس ہے اس کے اوپر سے کہیں جی آپ گین بھی اس پہ دیں گین ٹیکس بھی اس پہ دیں تو ایک طرف وہ ٹیکس ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے پھر سٹیمپ ڈیوٹی ہے ہم نے پنجاب اکومت نے سٹیمپ ڈیوٹی جو دو پرسنٹ تھی ریجسٹریشن فیز اس کو کم کر کے ایک پرسنٹ کر دی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے ہیوی قسم کے ٹیکسز لگا کے اس کو ڈسکراج کیا گیا اس سیکٹر کو اور جس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگ وہ اس وقت پریشان ہے جو ہاؤزنگ کے سیکٹر میں پہلے کام کر رہے تھے